ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میزوان ڈاکٹر عبدالسطارہ باسی ایک نائے پروگرام کے ساتھ حاضری خدمت ہے ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نظام حکومت کہتے ہیں امن و امان بھائی چارہ قانون کی حکمرانی اور شفافیت کسی بھی نظام حکومت کے بنیادی ستون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حیثیت تو اللہ کے رسول کی ہے جو مروجہ حکمرانی کے تصور سے کہیں بالتر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں مسلمانوں کو ایک پائیدار اور کامیاب نظام حکومت قائم کرنے کے لیے عملی فریمورک دے دیا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا اور کیسے امن و امان شفافیت اور بھائی چارے کو قائم رکھا یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب تہا قریشی صاحب جو ممبر بریٹش ایمپائر ہیں معروف فلانترپسٹ ہیں مصنف ہیں اور نیرسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے یوکی ٹرسٹ کے چیئرمن ہیں ان کے ساتھ تشریف فرماں ہیں محترمہ ڈاکٹر افت خالد صاحبہ جو کامسٹس یونیورسٹی لاہور کیمپس سے وابستہ ہیں گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل نبوت زندگی میں سیاست اور اجتماعی شہور و تدبر کے کون سے واقعات ہمیں ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحبہ آپ کو مباری کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تفیق دی کہ آپ نبوت کے اوپر کام کریں اس وقت حسنہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا بہرحال ضروری ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کے پوری فدائش سے لے کے آپ کے نبوت کے معاملات بھی ساری نبوت سے پہل بھی آپ کیا ہیں رول موڈل ہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا ہے دو واقعات ایسے ہیں جو کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں ایک واقعہ ہے حلف الفضول کا اور ایک واقعہ ہجر اسفق کا حلف الفضول ایک ایسا واقعہ جس کی وجہ تصمیہ کے طرف اگر ہم جائیں تو قبیلہ بنی اصد کا ایک شخص وہ اپنا تجاعت کا سمان لے کے مکہ میں آتے ہیں اور آس بن وائل کو فروخت کرتے لیکن وہ باہر اس کی قیمت ادا نہیں کرتا جس پہ وہ اس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کے سامنے اونچی آواز میں یہ پکارتے ہیں کہ میرا ہے کوئی جو میرا حق مجھے واپس دلائیں تو اس پہ جو تھا وہ زبیر بن عبد المطلب جو تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے اس وقت اس شخص کو اس کا حق دلوایا پیسے دلوایا اور وہاں پہ کچھ انہوں نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی تجارتی معاملات ہوں گے کوئی لے کر آئے گا تو ہم نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا اور آئندس تاکہ کسی کو مسئلہ نہ ہو نئی سلام اس واقعے کو ہمیں سا یاد کرتے تھے ہمائے کرتے تھے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس کا حصہ بنا اور اس میں جو چکھی گئیں کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ باتیں جو مظلوم کا اس کا جو ہے وہ حق دیا جائے گا ملک میں ہر قسم کا امن برقرار رہے گا مسافروں کی حفاظت کی جائے گی یہ اس کی کچھ موٹی موٹی اس کی صفات تھی اس کی شکی غریبوں کی امراد کریں گے تو کسی ظالم جو ہے اس کو ظلم کرنے کا بارحال حق نہیں دیا جائے گا نہ اس کو یہ حق دیا جائے وہ کسی کا مالچ ہے وہ کا سب کر کے بیٹھ جائے بلکہ اس کی جہنہ بقاعدہ مدد کی جائے گی اور اس میں انہوں نے زبائب عبد المطلب نے اس کے پر کافی کام کیا خطور پزول کے نام اس لئے بھی احمد کا حامل ہے کہ بعض ہمارے جو ہیں تاریخ دان یا جو تفاصیل لکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ تین لوگوں کے نام تھے فضل کے نام سے تو اس لئے اس کا شاید حلف فضول میں چونکہ وہ تین لوگ تھے اس لئے حلف فضول اس کا جو ہوا نام رکھا گیا یہ معاہدہ جب کیا گیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس وقت جو ایج ہے بیس سال اور یہ بہت انسان کی بڑی ارلی ایج ہے ایک طرح کہ ایسے سیاسی معاملات میں شامل ہو جانا اور آپ اس کی گواہی بھی آپ کو ہمیں بن جانا گواہ بن جانا تو آپ بڑا اس کو یاد کیا کرتے تھے دوسرا ہجر اس وقت جو کا واقعہ بڑا ہی ایک فیمنس ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور بلاغت کی بہت بڑی مثال ملتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے اس وقت تقیباً پینتیس برس کے آپ ہوتے ہیں اور جب بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ دوارہ پیش آتا ہے کہ اس کی تعمیر کی جائے کیونکہ اس کی بنیاد میں کچھ خرابی ہو گی تھی عمرت میں تو اس کے لئے جب عمرت بنا لی گئی تو ہجر اس وقت کو نصب کرنے کے واقعے کے دوران کبائل میں ایک ایک جسپیوٹ ایک ان میں جھگڑا ہوا یعنی ہر قبیلے کہتا کہ مجھے اس کو نصب کرنے وہ باعث سے شرف تھا ان کے لئے تو یہاں پہ پھر یہ ایک ڈسین سامنے آئے بات سامنے آئی کہ ابو میہ انہوں نے اس وقت مغزومی انہوں نے یہ پیش کش کی کہ جو بیت اللہ میں پہلے انٹر ہوگا ہم او شخص کو اپنا آدیل مقرر کریں گے اپنا ان کے سامنے اگلے دن ارلی مارننگ جو انٹر ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نبی سلام کے حصے میں رکھا کہ آپ وہاں پہ آئے جس پہ سب اس لئے متفق ہوگئے کہ آپ سادی گرمین تھے کبھی آپ نے خیانت نہیں کی کبھی آپ نے لوگ ساتھ زیادتی نہیں کی اس بات پہ سب نے جب ایک آواز میں کہا ہم محمد کے اوپر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ ہم اس بات میں ایمان رکھنے کو تیار ہیں کہ جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے کنا ٹھیک ہوگا تو پھر آپ نے وہی چادر منگوائی آپ نے حجرسوت کو دمیان میں رکھا اور قبائل سے کہا کہ چاروں اس کے کونے پکڑ کے وہاں تک لے کے جائیں بیت اللہ تک پھر آپ اپنے ہاتھ سے نصب کیا جسے بہت بڑا ایک آپ پتہ ہے عرب میں تو چالیس سال تک اس بات پر اڑائی ہوتی تھی کہ پانی میں نے پہلے پلانے تھا اس نے کبھی گھوڑا آگے دھوڑا پہ جگڑا کبھی پانی پہلے پلانے پہ جگڑا عرب کے تو یہ معمول زندگی تھا تو آپ نے بہت بڑی نسل در نسل جنگ تھی اس کا خاتمہ بارحال اس پہ ہوا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں ان کی نبوت سے قبل جو زندگی تھی اس میں بھی اور بعد کی جو زندگی ہے کہ کیسے اجتماعی امن و سکون معاشرے کے اندر پیدا کیا جائے اور اچھے پرسکون معاشرے میں لوگوں کو جینے کا کس طرح سے لوگوں کو یہ سہولت دی جائے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے کے امن و سکون کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کس قدر زیادہ تھی میں تحا قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مواخات مدینہ کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں تو تحا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ مواخات مدینہ سے مراد کیا ہے اور اس کے جو مدینہ منورہ کا جو معاشرہ تھا اس کے اوپر کیا اثرات تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسولِ الکریم راکھ صاحب میں آپ کا انتائیہ منمون اور شکر گزار کے آپ نے ایک انتائیہ اہم سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے اس پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ پھر مختلف دنیاوی اور دینی پہلو آپ لے کر آتے ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی ٹوڈے اس پر سبقت لے گئے دوسرے ٹی وی چینلز پر کہ ایک اس قدر اہم جو بین الاقوامی معاملات کا حصہ ہے اس موضوع کو یہ لے کر آگے چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ بین الاقوامی طور پر انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور میں یہ بھی تجویز دوں گا کہ اس کی ایک کتاب مرتب کی جائے آخر میں آپ کا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اسوہ حسنہ اور نظام حکومت تو میری رائے میں سب سے پہلے ہمیں یہ ایک لمحے کے لئے سوچنا ہوگا کہ ایک اسلامی حکومت کو بنانے کے لئے کیا چیزیں درکار ہیں ٹھیک اس کے لئے اب آپ کو ایک اسلام کی ریاست آمہ کا مکمل دستور اساسی چاہیے بلکہ بلکہ ایک پورا کانسٹیچوشن ہو جو اس کی فانڈیشن کو وہ ہمیشہ وہ رکھے پھر زابطہ حکومت کہ کانسٹیچوشن تو بن گیا لیکن اب اس کے لئے کوئی ضابطہ جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا اب نمبر دو ہوگا کوئی ایسی جو ہے وہ حکومت جس میں اسلام کے نظام حکومت کے تمام شعبے ہو اب وہ اس میں خارجی ہیں داخلی ہیں فائنانس ریلیٹڈ ہیں یا مختلف جو ہماری قومیتیں ہوں ایک ملک میں رہنے والی اس سے متعلق ہوگی ٹریڈ کیسے کرنا ہے تو یہ بہت ساری اس میں اس کے اندر چیزیں ہوں گی جو اس مملکت کی جو ایڈیالوجی ہے اس کو کانسٹیچوشن کے اندر محفوظ کر دینا اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے بنانے والے عقابرین نے جو نظریہ پاکستان ہے جو اسلامی ایڈیالوجیکل باؤنڈریز پاکستان ہے اسلامی نظریاتی سرحدیں ہیں جو پاکستان کی ان کو آئین کا حصہ بنا دیا ہے یہ آپ لوگوں کی یہاں پر پاکستان میں بہت بڑی کامیابی ہے پھر آئے گا جیسے قرارداد مقاصد بھی کہتے ہیں تو اسی طرح سیاست اور سیادت کے مختلف پہلو بھی وہ اس کا حصہ ہوں گے پھر ہمارے ہاں ریاست و مملکت اور اس کے تمام متعلقات جو ہیں ان کا بھی احاطہ ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں جو جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے کہ معاخات مدینہ میں تھوڑا سا کیونکہ اصل میں تو سارے معاشر کا جو سکون ہے وہ آپس میں جو بھائی چارہ ہے اس کی اس کی ترویج اور اس کے استحقام سے منسلک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف معاخات مدینہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے دو قسم کے معاخات ہوئے ایک حضور علیہ السلام نے اپنے مکی زندگی میں معاخات مکہ کیا اچھا اس کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے ہمارے انسانی معاشرے کے لیے اسلامی سٹیٹ کے لیے اور ہماری امت کے لیے رہنمائی پیدا کرتا ہے تو وہ اس کے کیا نقات ہیں میں جی جی اس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس طرف بھی آؤں گا ضرور انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد آتا ہے معاخات مدینہ میں نے اس پر تھوڑی سی پھر ریسرچ کی ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو مکی زندگی میں جیسے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زیاد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس میں بھائی بنایا گیا وہ غلام غلامی سے نکل کر آئے تھے اچھا یہ مکی دور کی بات مکی دور کی بات اور اس طرح کئی دس پندرہ اس طرح صحابہ کے نام آتے ہیں جن کو وہاں پر یعنی کہ یہ ایکسلنٹ اینیشل چارٹر آف بردرہوڈ بردرہوڈ یا ایکسیکلی یہ بھائی چارے کا ایک بہترین چارٹر ہے جو مکہ میں سب سے پہلے وہ ڈیزائن کیا گیا اور اس کو لاغو بھی کیا گیا پھر اسی کی بنیاد پر جو جو فانڈیشن تھی جو اس کے جو جو تھے مختلف پوائنٹس انہی کی بنیاد پر پھر دوسرا معاخت ہوا وہ ہوا ہے معاخت مدینہ اور اس میں جس طرح سیدنا عباد کرسیدیق رضی اللہ عنہ انہو کا سیدنا خارجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہو کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ان کا جوڑ کیا گیا اب اس میں دیکھیں نکلتا کیا ہے اس میں جب آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے اندر اس طرح کی لیڈرشپ قوالٹیز ہیں کہ انہوں نے ایک قریش خاندان جو سب سے بڑا خاندان تھا وہاں پر ان کے تو جو کفار جو مشرقین مکہ تھے نا قریش خاندان کے وہ تو جب ان کو جب قتل بھی کیا جاتا تھا نا تو کہتے تھے میری گردن جارا نیچے کر کے کاٹنا میری گردن بڑی نظر آئے قریش اس طرح کہ ان کا ایک جو جو منٹل جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا جو ان کا اپنی برتری کا جو ان کا احساس تھا کہ اب ان کو قتل کیا جا رہا ہے جنگ میں تو کہتا تھا میری گردن کو نیچے سے کٹو تاکہ میری گردن بڑی نظر آئے جی 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 تو یہ ان کا اس طرح کا اور وہ جیسے ہی ڈاکسہ بنیوں پہلے کہا کہ کس طرح وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے پانی جو انہیں میرے کوئیں سے کیوں پی لیا چالیس چالیس سال تک جو انہیں دھائیاں جنگ میں گزار دیتے ہیں تو اس ماحول میں ایک غلام کا قریش خاندان کے ساتھ وہ بھائی چارے والا رشتہ قائم کر دینا یہ حضور علیہ السلام نے اس کے مختلف پہلوں کو سامنے رکھا ہے مدینہ میں بھی دیکھ لیے کہ جب جب مہاجرین وہاں گئے ہیں تو انسار نے کو ان کے ساتھ کس طرح ملاب ان کا کروایا گیا اور اس میں مختلف معاشی پہلو بھی تھے مختلف سیاسی پہلو بھی تھے اس کے اندر مختلف معاشرتی پہلو بھی تھے اور اس میں کئی طریقے سے اس کے اندر دینی پہلو بھی موجود تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ برادرہوڈ جو بھائی چارے کا جو رلیشنشپ قائم کیا گیا تو اس وقت کے جو بنو خضرہ جو جو بنو عوث کے میرے خیال میں قبائل تھے یہودیوں کے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کے اندر یہ کلاس ڈسٹنگشن پیدا کیا جائے اور یہ مہاجر ہیں تو تم تو یہاں کے مقامی ہوں آپ کس طرح یہ مہاجرین کے برابرہ ان کو بٹھائیں گے اپنے آپ آپ کس طرح ان کو اپنے بزنس کا حصہ دے رہے ہیں کس طرح ایک بیوی کو طلاق دے کر بھی جو انہوں نے یہ ڈسٹنگشن پیدا کرنے کی کوشش کی یہ جو ہوتا ہے نسلی قبائلی علاقائی منافرت اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ prejudices جو ہوتے ہیں لیکن سب وہ کامیاب نہیں ہو پائے discrimination پیدا کرنے کوشش کی لیکن حضور علیہ السلام کی تربیت اس طرح کی تھی صحابہ اکرام کی کہ کس لیکے سے انہوں نے اس پورے معاملے کو آگے بڑھایا اور اپنے امت کا ایک اتحاد پیدا کر دیا تو بہت سار اس کے پہلو ہیں اب مختصر سے وقت میں اتنے تفصیل میں نہیں جائے یعنی آپ صحیح فرما رہے ہیں اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ چلیں آپ نے گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی آپ نے کاروبار کرنے میں فیسیلیٹیشن بھی دے دی یعنی ریفیجیز کو آپ اکوموڈیٹ کرنے کا بہت ہی زبردست موڈل تھا لیکن یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بیوی یہ سیکریفائس جو ہے یہ اسلام کا اہم ترین حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کروائے گی اللہ کی طرف سے اور اس کے اثرات جو صحابہ پر مرتب ہوئے آج اسی قربانی کا فیض ہے کہ ہم ابھی ان چیزوں پر لگے گئے یعنی سیلف لیسنس ناظرین ناظرین کسی بھی نظام حکومت کا اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عفد خالد صاحبہ ہمیں آگاہ کریں کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی فوری سیاسی ضرورتوں کا سامنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اس وقت سب سے بڑی جو ضرورتی ہوئے کہ اسلامی ریاست کا ہونا بڑا ضروری تھا جس میں اسلامی قوانین کا نفاظ ہو سکے جس میں اللہ تعالیٰ کی جب بات ہو سکے جس سے بڑی بڑی جو تھی چیزیں اس میں مرکزی نظام نہیں تھا مرکز نظام کا ہونا بہت ضروری تھا جو انیشل آپ نے لیا جو سٹارٹنگ آپ نے چیزیں اس میں یہ تھا کہ جو مقامی بشندے تھے ان کے حقوق فرائز کا تائین کرنا بڑا ضروری تھا مہاجرین مکہ کے جو ضروریات تھی ان کا دیکھنا بڑا ضروری تھا پھر شہر کے جو غیر مسلمان تھے جو خصوصی طور پر یہود تھے ان کے جماع ان کے ساتھ جماع ملات آپ نے دیئے آپ نے ان کو بھی کیونکہ سو جنگیں چل رہی تھیں کبائل تھے ان کے حقوق فرائز کا تائین کرنا بڑا ہی ضروری تھا اس کے لئے ایک مرکز کا ہونا ضروری تھا اس مرکز کے ایک سرواح کے طور پر بیٹھنا تاکہ آپ بڑے عادل اور امن اور ایمان کے ساتھ چیزیں لے کر چلیں اور مسلمانوں کو ایسا محول دینا کہ جس میں وہ اسلام پر عمل پیرا ہوسے اس کے لئے اور بہت سے تریمی مراکز قائم کرنا اس طرح آپ نے بہت سے مخالفین کے ساتھ معاہدے بھی کیے یعنی اس میں فردر بہت سے آگے جو ہے وہ ان کی چیزیں نکلتی ہیں لیکن بیسک بنیادی باہرہ چیزیں یہی تھیں جو ایک سیاسی اس کو جو ہے وہ جو فوری سیاسی ضرورتیں تھیں ان میں یہ بڑے بڑے پوائنٹ سے یہ شامل تھیں تحاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو ریاست مدینہ کو بہت سے دفاعی چیلنجز کا بھی سامنا تھا تو ان چیلنجز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نبت آزما ہوئے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دفاع ہے کسی بھی قوم کا کسی بھی اپنے قبیلے کا خطے کا علاقے کا تو اس کے لیے اس قوم میں اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک تو حضور علیہ السلام نے جس طرح کہ آپ نے پہلے گفتگو کی معاخات مدینہ ہوا یا معاخات مکہ اس سے پہلے تھا اس میں وہ جو جو ایکسلنٹ چارٹر آف برادرہوڈ جو بھائی چارے کا ایک قانون بنا دیا گیا جی جی ایک آئین بنا کے ان کو دے دیا وہ ٹرمز آف ریفرنس بنا کے دے دیا گیا ٹھیک ہے اس سے قوم میں اتفاق ہو گیا ٹھیک مہاجرین میں ہی صرف نہیں اور ان کے ساتھ دوسرے جو یہودی بھی تھے وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ دفاعی نظام ان کا انیشل سٹیج پر حصہ رہے جب بھی کوئی جو ہی باہر سے حملہ کرے گا تو ہمیں کٹھے مل کے مدینہ تلمرورہ جس کو یسرب کہا جاتا تھا اس کا مل کر دفاع کریں گے جی جی بلکہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اجتماعیت جو وہاں آہ قائم کی گئی حضور علیہ السلام کی بصیرت کی وجہ سے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ٹھیک دوسرا وہاں پر معاشی استحکام وہ تھا سیاسی استحکام یہ ہے معاشی استحکام اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو سکر جو مسائل ہیں تو وہ سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے آج یہ سیاسی استحکام لے ہیں اگر ہم حضور علیہ السلام کی اس معاخات کو سامنے رکھیں معاخات مدینہ کو تو ہم اس پر عمل کرتے ہوئے تمام گروپوں کو تمام قوموں کو تمام قبائل کو ایک پلیٹفارم پر لا سکتے ہیں اور وہ ہم نمونے کے طور پر پیش کریں قوم کے سامنے رکھیں کیونکہ ہمارے اس وقت لیڈرشپ میں فقدان ہے اس چیز کا اس لیے قوم ایک پیج پر اکٹھی نہیں ہو رہی اس کے وجہ سے معاشی استحکام ہے پاکستان میں عدم استحکام ہے تو وہاں پر پہلے معاشی استحکام بھی لائے گیا اب معاشی استحکام کیسے لائے گیا ابھی دیکھیں کہ وہاں پر جو انسار تھے وہ زراعت کے شعبے میں بہت ایڈوانس تھے ٹھیک ہے اور جو مہاجرین تھے وہ کاروباری ذہن کے لوگ تھے حضور علیہ السلام کے دور میں جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو جو پورا کیا گیا اس کے لیے پہلے زمین ہموار کی گئی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو مختلف قبائل قومیں جیسے انسار تھے مہاجرین تھے پھر اس کے بعد یہود تھے ان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے وہ ان کو پہلے ایک قوم میں پرویا گیا کہ جو ہی کوئی ہمارے اوپر باہر سے عملہ ہوگا تو ہم دفاع کریں گے تو سب سے پہلے جو کنسنسس پیدا کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم اسرکد یہاں ایک قوم ہیں یہ جو آہ علاقہ ہے مدینہ تل منورہ جس کو آہ بعد میں بولا گیا یہ ہمارا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے تو وہ جو سینس آف اونرشپ جو کریئٹ کی گئی اور جنریٹ کی گئی حضور علیہ السلام نے اپنی بصیرت کی وجہ سے کی اس کو سب نے اون کر کے مدینہ شریف کا دفاع کیا یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر ہم دنیاوی نظر سے دیکھیں تو وہ اتفاق جو آپ نے معاشر کے اندر پیدا کیا وہ جو ہے اس نے آہ مدینہ کے دفاع کو مضبوط کیا بڑا سٹرونگ سگنل دیکھ رہا ہے ایک ہوتا ہے نا کچھ سیکلوجیکل پہلو بھی تو ہوتا ہے نا صرف آپ جنگیں جو ہے صرف اسلس کے دور پر نہیں جیت سکتے ہیں اچھا آپ کے جو سیکلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے دوسری قوموں پر اس کا بڑا فرق ہوتا ہے اچھا دوسرا جب قوم میں اتفاق پیدا کر لیا تو پھر معاشی استحکام بھی اس سوسائٹی میں پیدا کیا گیا اور وہ کس طرح کہ جو جو وہاں قبائل تھے سارے یا انسار تھے جو اس وقت ان کے ساری جو ان کی جو ٹریننگ تھی جو تربیت تھی یا ان کی جو ایکسپریٹیز اور مہارت تھی وہ تھی ساری زراعت کے اندر اچھا اور جو مکہ کے لوگ آئے تھے وہ کاروباری ذہن کے تھے جو مہاجرین آئے تو ان کو جب ان کا جوڑ ہوا دو جو ان کے سپاس سکلز تھی جو مہارتیں تھی اس کے وجہ سے وہاں ان کے ہاں معاشی استحکام بھی آنا شروع ہو گیا یعنی ہم دو چیزیں اس وعہ حسانہ سے لے سکتے ہیں دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک تو معاشر کے اندر ملک کے اندر اتفاق اور دوسرا معاشر قوم کا اتفاق اور دوسرا معاشر استحکام معاشر تیسرا تیسرا یہ تھا کہ تعلیمی لحاظ سے بھی ان میں استحکام پیدا کیا گیا جو عدم توازن تھا کہ جو مکہ سے لوگ آئے تھے ان کی تعلیم کا یا جو 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 غلام تھے اس وقت لوگ ان کا جو تعلیم و تربیت تھی وہ اس لحاظ سے ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو چکی تھی تو وہاں جو تعلیم میں جو تفاوت تھا اس کو گیپ کو کم کیا گیا اور دونوں جو یا تینوں جو elements تھے society کے ان کو ایک صحابہ صفحہ جو جو بنایا گیا تھا جی جی اس کے اوپر بٹھا کر ان کے اندر تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اس لیول کی آگئی کہ وہ اپنی قوم کے اپنے علاقے کے دفاع کے لیے جہاد کے لیے بڑی بڑی قوموں سے بھی لڑنے کے التیار تھے اور یہ جنگ بدر میں دفاع کا آپ دیکھ لیجئے کہ صرف تین سو تیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ حلی مجمعین اور ادھر ایک ہزار کا لشکر تھا جی تو پھر وہ جیتے وہ اتفاق کی برکت تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ ذکر کرتے رہیں بیٹھ کر اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ حلی مجمعین کو جو فیزیکل پرپریشن ہے جہاں کی جو جنگی تیاریاں ہیں ان کے لیے بھی ان کے اگر کشتیاں ہو رہی ہیں ان کے وردش ہو رہی ہے اپنے جسموں کو سٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ حکمت احملی بھی ہے جیسے جنگ خندق ہے جنگ اہت میں بھی انہیں ایک جنگ خندق بلکل جنگ خندق میں پھر یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی جو اوزار ہیں آلات ہیں جنگی ان کو بھی تیار کریں آپ نے تروار تیار کرنی ہے آپ نے برچہ تیار کرنا ہے آپ نے کوئی زرہ بنانی ہے آپ نے گوڑے بنانے ہے آپ نے اونٹ لینے ہیں آپ نے کشتی تیار کرنی ہے دیکھئے اس وقت یہ دور کہ مدینہ تل منورہ میں جہاں وہاں جو بیٹھے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو کوئی قریب سمندر نہیں تھا نا جی تو وہاں یہ کہا گیا کہ آپ کشتی بھی تیار کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دفاع لحاظ حضور علیہ السلام ایک بہترین دفاعی تجزیہ نگار بھی تھے بہترین دفاعی ماہر بھی تھے اور وہ بہترین جرنیل بھی تھے بہترین باپ بھی تھے اور بہترین پیغمبر بھی تھے بے شک ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں ہم جس پہلو سے بھی دیکھیں گے ہمیں سب سے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نظر آئے گا ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو مفسدین اور بگاڑ پیدا کرنے والوں سے کیسے پاک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں مدینہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بریک بین تھے بڑے ابزورنٹ آپ ماشاءاللہ بڑے تھے اللہ تعالی نے آپ کو بصیرت دی تھی آپ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ معاشر تھی وہاں کوئی نظام نہیں ہے وہاں پہ جو ہے وہ قبائلی نظام نہیں تھا کوئی عزت و عبرو کا کوئی کونسیپ نہیں ہے انسار مدینہ کے دو قبائل ہیں جو عصر خزرز ہیں اس طرح اس کے جو یہود ہیں ان کے تین بڑے بڑے قبیلے ہیں بنو کین کا ہے بنو نزیر ہے بنو قریضہ ہے اور یہ آپس میں ہی برسرے جو آئے ہوئے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو مالک سمجھ ہوئے ہیں اور لڑائیں جھگڑے ان کی جنگیں چلتی جا رہے ہیں بناندی طور پر جو فساد ہے عزت و عبرو نہیں ہے اور جو ان کا کوئی معاشر تثیر کا کوئی کونسیپ نہیں ہے مساق مدینہ نے بڑا ایک امپورٹن رول ادا کیا جب آپس نے مساق مدینہ کیا مساق مدینہ میں آنے جتنے بھی پوائنٹ سے ایکچلی وہ بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ہی تھے وہ ان فسادات کو ختم اب بڑے اگر اگر ہم عمری معاملاتی کو دیکھیں تو نیس سلم نے کہا کہ مسلمان ہمیشہ اتحاد میں رہیں گے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نیس سلم کے پاس آئے گا آپ سلم کا ہی حتمی فیصلہ ہوگا صحیح ٹھیک ہے اب یہ اتنے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ سلم نے تمام وہاں پہ جتنے لوگ چاہے وہ انسار تھے چاہے وہ مہاجرین تھے چاہے وہ یوہو تھے ان سب کو ان کے حقوق بھی دیئے ٹھیک ان کو تحفظ بھی دیا اور پھر یہ کہ یہ ریاست آپ کو سارا تحفظ مقرر کرے گی انٹین اللہ صاحب کو نبی سلم کو بھی جو ہے نا وہ صفحے اول پہ رکھنا ہوگا لیکن بگاڑ میں ایک کردار منافقین کا بھی تو تھا نا وہ تو قرائش کی منافقین نے تو ہمیشہ سے کردار ادا کیا نا تو ان کو بھی تو ہینڈل کرنے کے لیے وہ جو واقعہ تھا کہ انہوں نے مسجد بنائی اور پھر اس کو تو وہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ کیسے آپ سٹیپس لے سکتے ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ سلم گئے نا آپ سلم نے معاہدات کیا آپ نے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کی اس پہ آپ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ڈوٹی دی تو کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے آپ نے ہر چیز کا چیک ان بیلنس بھی رکھا تھا اس کے اوپر اور آپ وقاعدہ سے آپ نے اس کے اوپر ڈوٹیزم کر رہا ہوں نہیں میں بنیادی طور پہ یہ آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ منافقین نے جب مسجد زرار تعمیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بگاڑ ختم کرنے کے لیے بزاعت خود اس مسجد کو جو ہے وہ منحدم کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بگاڑ کی صورت جو ہے اگر صورت اگر بن رہی ہو تو یہ ہم کوئی اس سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے حکمت اعلیٰ اس وقت جو تھے جو ریاست مدینہ وآلہ وسلم ہیں اب جب ان کے اگینس آپ کھڑے کو منافقین ایسا کام کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدباب کیا نا تو یہ حالات و سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہی امت مسلمان جو وہ کونوں کے سٹیپ لے گی نا اور وہ بھی آپ اپنی باؤنڈریز میں رہ کے ہی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادتی کریں گے یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنی مرضی چلائیں گے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسلام کے لبادے میں بھی اسلامی معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے ہیں اسلام کو آپ اپنی چادر بنا لے اپنی اورلی بنا کر اس کے پیچھے کھڑے ہو کہ آپ منافقین کی تو ڈیفینیشن ہی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کون جو ہمیشہ سے اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے اس کا امیج اقراب کرنے کی کوشش کی ہے اسلامی صف میں بیٹھ کر آپ ان کے اگر کام کر رہے ہوں جی بالکل تو پھر وہ آپ صلی اللہ نے فوراں سٹیپ لیا آپ نے آئیستہ آئیستہ وہ لوگ سامنے آئے نا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہوتا تھا اللہ کی طرح سے وہی بھی آئیستہ منافقین ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ سٹیپ بسٹیپ کام کیا پھر جس وقت پہ جو کرنا تھا آپ صلی اللہ اس کے اقورڈنگلی چیزیں لے کر سلیں ناظرین بگاڑ کسی بھی صورت میں اسلامی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے ہمیں یہی سبق ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک چیز جو بہت اہم ہے کسی بھی نظام حکومت میں وہ معایدات ہیں اور ہم نے بچپن سے اب تک صلح حدیویہ کے بارے میں بہت پڑا ہے بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے میں یہ چاہوں گا کہ تاہا قریشی صاحب اسلامی نظام حکومت میں وہ کون سی تعلیمات ہیں یا وہ کون سی رہنمائی ہے جو ہم صلح حدیویہ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تاہا قریشی صاحب ہمیں آگاہ فرمائیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور آج کال اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان وہ وار کی سیچوئیشن میں جو ہے وہ ٹینس سیچوئیشن میں رہے تو کبھی بھی زندگی نہیں گزر سکے گی ممالک ہوں اقوام ہوں قبائل ہوں اپنے خاندان کے اندر ہوں محلے دار ہوں اگر آپ ڈائلاغ کو پرموٹ نہیں کریں گے تو جنگیں تو چیزوں کا حل نہیں ہوتی ہیں صحیح حضور علیہ السلام بلکہ کوئی بھی جنگ انڈ تو اس کا مذاکرات پہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات بلکل بلکل پوری کائنات اللہ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے تخلیق کی اب ان کی ایک چیز کہی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پورا فرمائیں گے اگر چاہتے تو تمام کفار کا صفایہ ہو جاتا لیکن جب حضور علیہ السلام عمرے کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں رستے میں کفار سے پوریش مکہ سے ٹکرا ہو گیا تو وہاں جنگ کرنے کی بجائے حضور علیہ السلام نے ڈائلوگ کو ترجیح دی اب اس قدر بہادر صحابہ اکرام رضوان اللہ نجمعین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ قبائر صحابہ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں اور ایک وقت میں تو یہ بھی آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ بالکل تیار ہو گئے کہ جنگ لڑی جائے ان کے ساتھ لیکن اللہ کے نبی کو ان حکمتوں کا پتا تھا جی بالکل تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نہیں ان کے ساتھ ڈائلوگ کیا جائے اور ان کی جو شرائط ہیں ان کو مان لیا جائے جو ہماری شرائط ہیں وہ ان کے سامنے رکھی جائیں اور پھر ہم واپس ہو جائیں مدینہ کی طرف واپس چلے جائیں عمرہ کیے بغیر یعنی کہ حرام کو توڑنا یہ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام کو ختم کر کے ہم واپس چلے جائیں گے ٹھیک احرام احرام جو بندہ جو چادریں جو دو سفید ہوتی ہیں جسم کے اوپر اب یہ دیکھئے کہ اس میں صلح حدیبیہ میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پایا جو کہ عام آدمی کی ذہن سے وہ اوجل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جب ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو معاہدہ ہوتا ہے جب دو برابر کی قومیں جب دو برابر کی طاقتیں بیٹھ کر باتچیت کر رہی ہوں اور اس کے پاتھ اس کے اوپر سائن کریں ان کی جو شناخت ہے ان کی جو ایڈنٹیٹی ہے اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو قریش مکہ جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ان کے جو ساتھ تھے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اہل مجمعین ان کو ان کی حصیت کو کفار یا قریش مکہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن جب معاہدہ ہو گیا تو سیاسی طور پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی برتری دکھا دی کہ آج قریش مکہ نے ہمیں ایک لہدہ قوم مان لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سیاسی فائدہ ہوا اور اس کا بعد میں اس قدر روب پڑا قریش مکہ پر کہ پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو کہتے ہیں فتح مکہ کی بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ بنیاد ناظر دکھ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ بیعت اقبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی میں کیا مقام ہے اور بیعت اقبہ کی کیا اہمیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے آدم مبارکہ تھی کہ حج کے دوران مکہ مکرمہ میں جو دور درارس کے قبال کے لوگ آتے تھے اب ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اسی طرح موسم حج کے دوران یعنی گیارہویں سال میں حج کے دوران میں اہلی یسرب کے چھے افراد اسلام قبول کیا یہ مدینہ کی حجت سے پہلے کی باقی ہے یہ اصل میں اقبہ کا جو واقعہ ہے جو اسلام قبول کرنے کا یہ باعث بنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا یہ اصل میں سٹیج ہے یہ پہلی سٹیج ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سٹارٹ کی اور اس کا فائدہ یہ کہ یسرب یعنی جو کہ مدینہ ہی کا نام تھا وہاں سے چھے لوگ جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی دکھائی دی کہ مدینہ میں اب وہ پوسیبلیٹی ہے کہ یہاں پہ ہم اسلام کا چراغ اور روشن قبول میں ایک اسلامی ریاست کی بارہ ضرورت ہے وہاں پہ جب یہاں پہ چھے لوگ جا کے لوگ انہیں وہاں پہ دعوت دی اور اکلے ساتھ بارویں نبوت کے مزید حج کے دوران بارہ لوگ آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ نے ان کے ساتھ مصب بن امیر جو صحابی رسول ہیں اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشابت بھی رکھتے تھے یہ یہ اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اب یہ انہوں نے وہاں مدینہ بگئے لاؤں ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی جب آپ ایک سال وہاں گزار ہیں انہوں نے مصب بن امیر نے تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ مدینہ سارا کا سارا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جائے وہ ایمان لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ویلکم کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے تو اقبہ کا جو یہ بیعت اقبہ اسے اولہ اور ثانی کہا جاتا ہے تو پہلی اولہ میں چھے لوگوں نے چھے لوگوں نے اور ثانی میں دوسری میں بارہ لوگوں نے یہ لوگ سبب بنے اور پھر بعد میں مدینہ یہاں سے جو تھا وہاں پہ بقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکومت کی ایک روشنی وہاں پہ آپ کو نظر آئی کہ مجھے وہاں پہ جانا چاہیے تو یہ بڑی اہمیت کا حمیل ہے ناظرین دیکھئے کسی بھی معاشر میں پینیٹریٹ کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنیاد بنائی کہ وہاں کے لوگوں کو پہلے اپنی دعوت دی اور جیسے لوگوں کا اضافہ ہوا تو انہوں نے پھر وہاں پہ راہ ہموار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ حجت کی انہوں نے اور پھر اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حکمرانوں کے لئے یہ ضروری ہے اور تمام مسلمانوں کے لئے کہ وہ حکمت کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے اور دوسرے معاشروں میں اپنا عص و نفوظ پیدا کرنے کے لئے بیت اقوہ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں تحا صاحب یہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حکمران کیا کوئی احتساب کا نظام بھی قائم کیا تھا دیکھیں جی حضور علیہ السلام نے حدود مقرر کر دی ٹھیک کہ آپ کے کیا حقوق ایک شہری کی حصیت سے ٹھیک ہے اور آپ کے دوسروں کے اوپر کیا حقوق ہیں اور دوسروں کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں ٹھیک اگر آپ ان حقوق سے تجاوز کریں گے ٹھیک یا اپنے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ معاخضہ ہوگا اچھا جیسا کہ حضور علیہ السلام نے خواتین کے حقوق کا تائین کیا ٹھیک دیکھیں دقیقہ تھوڑا سا اگر آپ اسلام سے پہلے کے معاشرے کو دیکھ لیں نا جی جی بلک تو پھر سمجھ آتی ہے ایک دیکھیں کیونکہ ہم اصل میں بات جب اسلام کی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں throw what کیا ہو گیا یہ ہو گیا تو لیکن جب آدمی اس ان حالات کو کہ سرکمسٹینسز کیا تھے اس وقت صورتحال جزیرہ نمہ عرب کی کیا تھی اس وقت مکہ اور یسرب جو تھا اس میں صورتحال کیا تھی پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے معاشرے کو دیا کیا ہے جی بلکل تو میں ایک دو باتیں پہلے وہ کر کے پھر میں اس طرف تھوڑا سا آ جاؤں گا اچھا ان حالات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جب حضور علیہ السلام نے اسلام کا یا اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا مکہ میں تو اس جزیرہ نمہ عرب میں بچیوں کو زندہ دردور کر دی جاتا تھا دردور کر دی جاتا تھا تو اس کے بعد جب اس عمل کو روکا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو بینفیشری تھا سب سے پہلے وہ کون تھا سنف نازق سب سے پہلے جو بینفیشری اس کی نکلی اسلام میں وہ عورت کی ذات وہ عورت کی ذات تھی آج بے شک ہم عورت کی ازادی کے جو وہ ڈھول بجاتے رہیں کہ مغرب نے یہ دیا ہے مغرب نے یہ دیا ہے چودہ سال پہلے اسلام نے یہ دیا ہے اور اسی طرح اگر آپ سلیوری کی بھی بات کریں تو یہ بھی اسلام نے ہی سلیوری کو ختم کیا حضور علیہ السلام تو خیر یہ میں آتا ہوں اب اس کی احتساب کی طرف کہ اپنی بیٹی کو کیا فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر کوئی چرم کرے گی تو سزا اس کو بھی ملے گی یہ نہیں کہ وہ میری بیٹی ہے یہ ہے خود احتسابی جس کا آج ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی اور دوسرے معاشروں میں بھی فقدان ہے صحیح جب اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام رضوان اللہ رضوان اللہ ان کو جنگوں کے لئے بھیجا ہے تو ان کو سب سے پہلے اپنے خود احتسابی کا حکم دیا گیا ٹھیک ہے کہ انہوں نے جنگ کے زور میں یہ جنگ کے جوش میں یہ نہیں کہ فصلوں کو آگ لگا دے اگر لگائیں گے تو حضور علیہ السلام تو حکم کی تعمیل نہیں اس کی سزا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جنگوں میں ہم نے کسی بچے کو نہیں مارنا اور جو پکڑ کے لاتے بھی تھے ان کو تعلیم دیتے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اپنی طرف سے ایک معاشرے میں رہ کر ایک جو جنرل ہے جو جرنیل ہے وہ اپنے آپ کو بے احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے خلفہ راشدین کو بے احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں حضرت سجن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھئے جمعہ کا خطبہ کر رہے ہیں تو ایک صحابی نے کھڑے اور کہا دی کہ آپ نے ایک ارتا کہاں سے سلوایا ہے کہاں سے سلوایا عمر رضی اللہ علیہ مجمعین نے یہ احتساب کا عمل خود کر کے دکھایا اس پر عمل کر کے دکھایا عمل کر ناظرین کتنی ہی معتبر بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتساب کے دائرے سے اپنی بیٹی کو بھی باہر نہیں جانے دیا اور یہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی کچھ جن کرے گی تو اس کا بھی احتساب ہوگا میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں صفارتی محاصفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں کے بارے میں آگاہ فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفارتی محاصفر میں ان کو دو طرح سے منزلیق چیزیں بنتی ہیں ایک تو صلی اللہ ہدیبیہ کی بڑی ہی امپورٹنسز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآش مکہ کے ساتھ بنائے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط لکھے وہ خطوط تمام کے تمام ایک پورا ایک مرکز کی حمیت رکھتے ہیں اپنے خطوط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعد میں اسلام کے شاہد کا اور اس کے پھیلاوہ کا باعث بنے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صفیر مقرر کیا جو اس کی زبان جانتا تھا یعنی جو اس علاقے میں جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفیر کو مرتب کیے وہ چیزیں بھیجی وہاں پر اس شخص کو جو ان کی زبان جانتا ان کی زبان میں ان کو بتائے کہ پروفیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایکچلی میسیج کیا ہے بلکہ بعض صحابہ کو ان نے تو خصوصاً زبانیں سیکھیں بھی زبانیں سیکھیں بقیادہ ان کو پہلے سکھائے گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا یہ بھی کیا کہ باشا کے سامنے کس صحابی کو میں نے کھڑا کرنا ہے جیسے نجاشی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر جو تیار ہے ان کی جو سپیس سامنے آئی وہ بعد میں نجاشی رونا شروع ہو گیا حضرت عیسیٰ کو اس نے واقعہ بیان کیا تو یہ بھی آپ نے بڑی صلاحیت اور تدبر کے ساتھ فہم جانا اس کے ساتھ رسین لیا کہ مجھے میرے کس صحابیوں سے ایک والیٹی ہے کہ کس طرح جا کے وہاں پہ چیزیں چلیں گے اور کس طرح وہ چیزوں کو پھلائیں گے اور نجاش سلام کو آزے جو ہے نا پروفٹ وہاں پہ جو ہے وہ بتائیں گے تو یہ بعد میں یہ باعث بنی ترقی کا بھی مسلمان کے رہے کھلتی رہی بہت سے بادشاہوں نے آپ کو ویلکم بھی کیا کچھ ایمان بھی لے اور پھر اس کے بعد اسلام کے جو ہے وہ ان کی جو کوالیٹیز ہیں اس کو مدنظر رکھا اور پھر مسلمانوں کو اور صحابہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کی ترغیب بھی دی اور جس علاقے میں انہیں بھیجا گیا اس علاقے کے تمدن سے آگے ہی اس علاقے کی زبان سے آگے ہی کا بندوبست کیا گیا اور پھر سفارتکاری کی اور اس سفارتکاری کے نتیجے میں اسلام دنیا بھر میں پھیلا میں چاہوں گا کہ اخلاقی تربیت کسی بھی قوم کی بہت ضروری ہے اور حکمرانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کو اپنے لوگوں کی اخلاقی تربیت کا بندوبست کیسے کرنا ہے تہا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں آگاہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں اپنے لوگوں کی اخلاقی تربیت کا بندوبست کیسے کر رکھا تھا دیکھیں جی اسلام جو ہے وہ چند اصولوں پر پانچ اصولوں پر قائم ہے جی میں یہ سمجھ سکھوں کہ ایک تو بنیاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واحدہ اللہ شریعہ توہید دوسری جو عبادات ہیں تیسرے معاملات ہیں ٹھیک چوتھی معاشرت ہے اور پانچ اخلاقیات ہیں ایکزیکل تو اخلاقیات is one of the pillars of islam in my view اسلام پانچ pillars بیان کرتے ہیں توہید نماز روزہ حج زقا اسی طرح یہ اصول جو ہیں یہ ان اصولوں کی بنیاد پر اسلام کھڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ and verily you have sublime etiquettes بہترین etiquettes بہترین آپ کے اخلاق اچھے اخلاق نہیں کہا بہترین اخلاق اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں دو چار چیزوں کا ذکر کروں گا یہ تو اخلاق پار ہی صرف پورا لیکچر ہوتا دو گھنٹے بولا جا سکتا ہے تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک ہے اخلاق حمیدہ احسن اخلاق ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے دوسروں سے محبت سے عزت سے پیش آنا ہے آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا ہے آپ نے والدین کی بہن بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے معاشرے میں آپ نے برائی نہیں پھیلانی ہے معاشرے کی اقدار کا خیال رکھنا ہے سونسوف اسی طرح اخلاقی جو رزیلہ ہیں جو برے اخلاق ہیں چوری کرنا جھوٹ بولنا لالچ کرنا تمہ کرنا اور بدتمیزی سے پیش آنا یہ بد اخلاقی میں جو چیزیں آتی ہیں یہ دو حصے بن جاتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی سے جیسے راکس صاحب نے بھی پہلے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو صادق اور امین مشرقین مکہ نے بھی کہا ان کی شخصیت پر کوئی یا ان کے اخلاق پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں لگا کبھی بھی نہیں یہ نبوہ سے پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد بھی جاری رہا ہے اس لئے اخلاقیات کا جو میں نے پانچ اصول بتایا نا آپ کے اگر معاملات اچھے نہیں ہیں آپ کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں آپ جتنی مردی عبادات کر لیں دوسروں پر اس اسلام کا اثر نہیں ہوگا نہیں ہوگا حضور علیہ السلام کی اپنی جو ڈیلنگ تھی جو معاملات تھے وہ اس قدر احسن طریقے سے اور اس اعلا اخلاقی مایار کے ساتھ پیش آتے تھے کہ لوگ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو معاملات تھے جو ڈیلنگ تھی وہ مکہ مدینہ کو چھوڑ کر وہ دوسرے ممالک میں چلے گئے دوسرے برعازموں میں چلے گئے جا کر وہ چلتی پھرتی جو تحریک تھے اسلام کے جب لوگ دیکھتے تھے یار اتنے سچے لوگ اتنے اچھی اخلاق والے اتنے اچھے معاملات والے اتنے اچھی لیندین والے یہ تو کوئی بہت اچھے لوگ ہیں یہ یہ ہیں کون تو اس تجسس نے ان کے اعلی اخلاق نے ان کو لوگوں کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا جی بالکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس وقت بحیثیت قوم کے بھی پاکستان کے اندر بالخصوص ہمیں اپنے نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت کی سخت ضرورت ہے اور اس میں میڈیا کا کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی منفی ہو رہا ہے اس کو لگام دینی چاہیے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے میڈیا مالکان کی ذمہ داری ہے کہ اخلاقی اعتبار سے جو اچھے پروگرام نہ ہوں ان کو نشر نہ کریں دوسرا میری تجویز ہوگی جو تعلیمی ادارے ہیں تعلیمی اداروں میں بھی اخلاقی فقدان ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی میں درخواست کروں گا آپ کے میڈیا ٹی وی ٹوڈے کے توسط سے کہ تعلیمی اداروں کو اپنی اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کو ان کے جو اخلاقی مایار تھے ان کی جو لیندین تھی ان کی جو ڈیلنگ تھی کس طرح سے انہوں نے کفار کے ساتھ ڈیل کیا کس طرح انہوں نے مجرموں کے ساتھ ڈیل کیا کس طرح ملزموں کے ساتھ ڈیل کیا کس طرح محلے داروں کے ساتھ ڈیل کیا کس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ڈیل کیا اس کو سمجھیں اور اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں اپنی معاشرت میں تبدیلی لائیں اور ایسا ایک بہترین نظام وضع کریں اپنے لئے اپنی زندگی کے لئے یعنی کہ مجھ پر اگر میں اپنی صلاح نہیں کروں گا تو میں آپ سے کیا توقع کروں گا تو اپنی زندگی میں ایک نظام وضع کر لیں جو حضور علیہ السلام کی بہترین جو اخلاق کا نمونہ ہے وہ نظر آئے جی بالکل ناظرین ہم اس گھنٹے بھر میں مختلف پہلوں کا جائزہ تو لے سکے ہیں لیکن سیر حاصل گفتگو مجھے لگتا ہے نہیں کر پائے ہیں کہ نظام حکومت ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے لیکن اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ ہمیں نظام حکومت چلانے کے لئے صرف الیکشنز اور ووٹس ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک بھرپور فریم وقت کی ضرورت ہے کہ جس میں معاشرت بھی ہے معیشت بھی ہے دفاع بھی ہے احتساب بھی ہے اخلاقیات بھی ہیں اور معایدات بھی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ان تمام پہلوں پر بھرپور تحقیق بھی کریں اور بھرپور سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ایک اچھا نظام حکومت اپنے لوگوں کو دینے میں کامیاب ہوں اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ